ناظرین خبرنامس مجھتون دوبارہ خور مقدم تی پیش چھو مزید خبرانہوں تفصیل بارتیا جنتا پارک کی ہند ریاستی ترجمان علتا پھاکرن چھو واقع اس حوالے افسوس کی اظہار کران ونمجزی تیو واقع اس چھو جمع کشیری ان ماحول خراب کرنی چھو کوشش کرنی وال ایک ایک کائرتہ اور بزدلی کی بہت بڑی کوشش کل پاکستان اور پاکستان سپارشن درشت کردو ان کی جیسے ہی کل انہوں نے راجوری میں نہتے بے قصور لوگوں کو جو کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے تھے ان پر گولے چلا کہ ان کو شہید کر دے اور صبح ہوتی ہوئی ایک بہت بڑی پریجڈی جہاں کا صبح بلاسٹ بھی ہو گئے اور جس میں بھی ایک بچے کی جان چلی گئی اور شاید دو لوگوں کی جان چلی گئی بارتیا جنتا پارٹی اس کی شبدوں میں مضبط کرتے ہوئے پاکستان کو یہ پائیگرام دینا چاہتی ہے دہشت گردی بند کرو دہشت گردوں کو کشمیر جمعہ کشمیر بیجنا بند کر دو کیونکہ پاکستان کو جمعہ کشمیر کام اور راست نہیں ہوئی جیسے یہاں پولٹیکل ایکٹیوٹیز یہاں شروع ہو گی تھی اور ہر کوئی پارٹی یہاں پولٹیکل ایکٹیوٹیز اور جس طرح سے دوہزار انیس کے بعد جمعہ کشمیر کے حالات بھی گل ہوئی پاکستان اور پاکستان کے دہشت گرد یہ بات ایک مسیح دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی زندہ ہے اور کہیں بھی سٹرائک کر سکتے ہیں ایسا پاسیبل نہیں جس نے آپ طرح آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں دہشت گردی کا خاتم ہوں گا اور کشمیر میں دہشت گردوں کی کامر جو پولیس اور سیکیورٹی پورس نے توڑ کے رکھی ہے ویسا ہی جمعہ کشمیر کے جس بھی کونے میں دہشت گرد چھپے ہوں گے باتے ہوں گے ان کو وہاں ختم کیا جائے گا ان کو مارڈ ڈالا جائے گا اور جنہوں نے یہ کل یہ گناہونی حرکت کی جنہوں نے کل یہ درندگی شیطانیت والی جو حرکت کی ان کو بھی باقشہ نہیں جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں آج کی ڈیٹھ میں پاکستان کو ایک بار پھر ایک قدہ سندیشہ دینے کی ضرورت ہے اس طرح سے پاکستان کو اب وقت آ چکا ہے کہ ایک قدہ سندیشہ اس کو دے دے جائے اس کو سیدھے سیدھے بولنا چاہیے یا دہشت گردوں کو بند چھوڑنا کر دو نہیں تو آپ کا جو وجود ہے جو آپ کا نام نشان ہے وہ اس دردی سے مٹ جائے گا تو دہشت گردوں کو مٹانا جو ہم نے دیکھیں جو راجوری کا کل کا واقعہ ہے یہ انسانی تصوز واقعہ ہے اس کی جتنی بھی مذہبت کی جائے وہ کم ہے مجھے لگتا ہے کہ جو امن کے دشمن ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جب وہ کشمیر میں امن قائم ہے یہ ان کی گناونی کوشش ہے کہ اس خطے کے خطے میں امن کو درہم برنا کرنے کی لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگ بڑے میچوڑ ہیں وہ دشمن کی چالوں کو جان لیں گے اور آئیسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہم دشمن کے عظاہم کو کامیاب ہونے دیں گے یہ جو واقع ہوا ہے اس بارے میں گورنر صاحب نے جو امجیٹری قدم اٹھایا میں کہتا ہوں یہ اپراپریٹ ایکشن ایٹ اپراپریٹ ٹائم ہے جن ڈیسیزڈ فیملی کے لئے دس لاکھ روپیہ دیا ہے اور ان کے ایک فرد کو نوکری دی اور یہ جو انجرڈ ہیں ان کے لئے ایک ایک لاکھ روپیہ ریلیز گیا یہ کوئی معاوضہ کی بات نہیں یا اس سے وہ جانے واپس نہیں آئے گی اس سے لگتا ہے کہ مظلوموں کے ساتھ جن کو تکلیف پہنچی ہے سرکار ان کے ساتھ کھڑی ہے ہر سطپ ہیں تناظرین اسی دوت کو شرک خبر نامان دیو اجازت خدا سوال